حضب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فاقیہ یاد آیا بہن نے یاد کر آیا مجھے ابھی میں یوٹیوب سنی میرا بھائی کا ایک بیٹا تھا عثمان اس نے اس کو کہیں درست پہ میرے بھائی نے اس کو پڑھانے کے لیے بٹھایا تھا تو وہ وہاں سے چھوڑ کے آ گیا تو یہ بہت نراض ہوا لڑائی ہوئی تو وہ بول چال بند ہوگی تو وہ باپ کے ساتھ نہیں بولتا تھا تو یہ کیر بھی نہیں کرتا تھا میں ان کے لڑائی جو ہوگی تو وہ میرے پاس آ جاتا تھا تو میں اس کو یہی کہتا تھا بیٹا تمہارا باپ ہے اس نے دنیا دیکھو یہ بیٹا اس نے کچھ سوچ کی فیصلہ کیا ہوگا تو تم سوری کر لو اچھا چلو یہ میں کر لوں گا اگلے دن آیا پھر پوچھا بیٹا سوری کی تھی برحال تقریبا ایک مہینہ وہ میرے پاس آتا رہا میں یہی پوچھتا رہا اسے بیٹا اپنے پاپا سے سوری کی تم نے یہ تھا بھائی اگر میرے ساتھ جو کیا تھا یا جو کر رہے تھے اگر میں چاہتا تو کیا نہیں کر سکتا تھا لیکن رشتوں کا مقدس رشتوں کا ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے ان کی ایک زد ہوتی ہے وہ میں نے پوری کی الحمدللہ رب العالمین اور اس کا گواہ شاید اس کا بیٹا بھی گواہی دے میں نے اپنی ممہ ساتھ یہ واقعہ شیئر کیا تھا دیکھ ممہ میں نے جب میرے بھائی کا بیٹا نراز ہو گیا تو اس سے تو میں اس سے یہی پوچھتا رہا تو میں خود نراز ہو گیا بچے سے کہ یار تو اتنا زدی ہو گیا کہ اپنے باپ سے تو سوری بھی نہیں کہہ رہا میں تو بچوں سے بھی سوری کر لیتا ہوں میری بچی یہ چھوٹی عرفہ تو پچھلے دن میں نے اس سے بات کی تو میں نے کہا بیٹا سوری تو کہتی پاپا آپ سوری کیوں کہتے ہیں حالانکہ ان کے لیے ماں باپ کا سوری کرنا بڑا عجیب لگتا ہے اس معاشرے میں تو میں نے کہا بیٹا آپ کو پاپا کی بھی ضرورت تھی تو میں کام کر رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ کا پاپا آپ کے پاس نہیں ہے اس لیے میں سوری کر رہا ہوں ایک دفعہ کافی دیر بعد وہ بینجے ملنے آئی پریشان تھی کہ وہ میرے ساتھ پیار بڑا کرتی تھی وہ میرے ساتھ ہی رہتی تو سمجھ لیں میں نہیں پال لیا اسے چھوٹی بچی کو اور یہ بچیوں کا میں نہیں پال لیا صرف سارا جو تھی اس کو ذرا تھوڑا ٹائم ملا وہ بھی ایسے تھی کہ اس نے جب چلنا شروع کیا تو میں چھات پہ کھڑا ہوا تھا تو یہ دیکھ لی تھی تو یہ اچانک ایسے آئی بھاگ کے جب اس نے چلنا شروع کیا تو سیدھے آگر میرے نا میری ٹانگو کے ساتھ اس نے نا جفا پا لیا تو میں بڑا حران ہوا تھا تو تم نے چلنا شروع کر دی مجھے ضرور تھی یہاں پہ رہنے کے لیے اس لیے میں آیا تھا سب چھوٹکے حالانکہ اچھی جوب تھی میری گاڑی تھی بی ایم ڈبلیو ہی دیتا تھا میرا بوس مجھے چلانے کے لیے بیٹوں کی طرح اس نے مجھے سمجھا ہوا تھا اور دوست تو تھا ہی میں اس کا لیکن وہ مجھے بیٹا ہی سمجھتے تھے اور مسٹر بیشی سٹرانگ دی ہوئی تھی اور تقریباً لاکھ سوالاک میری اتنہاں تھی کھانا پینا وہاں پہ تھا کچھ پیسے ادھر بھی آ جاتے تھے لیکن جب میں نے دیکھا کہ بچوں کو باپ کی زورت تھا بھی پیچھے معاشرہ ایسا نہیں ہے تو وہ بیڑا سخت فیصلہ تھا میں ایک مہینہ سوئیتا رہا آنے سے پہلے کوئی بھی دل سے نہیں کہہ رہا تھا کہ آ جاؤ صرف میرے والد نے کہا تھا بیٹا تم آ جاؤ اس کی نیکی مجھے یاد ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی ایسے حالات خاندان میں بن جائیں بھائیوں بھائیوں میں تو ایک دوسرے کا بازو بننا چاہیے یہ نہیں کہ اس کی مجبوری سے فیدہ اٹھانا چاہیے یا بدلہ لینا چاہیے آپ اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں اور اس کو اچھا بن کے دکھائیں شاید وہ بدل جائیں یہی طریقہ ہوتا ہے اور میرا بھائی اتنا برا نہیں تھا لیکن اس کو بس ایسے الجایا گیا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا ہاں برا نہیں تھا وہ لیکن اب وہ فاس ہی اثر چکا ہے کہ وہ اس کے علاوہ اب اس کو پچھا رہے ہی نہیں ہیں اتنے کام وہ کر چکا ہے اور اس کو بسایا گیا ہے سپیشل مین کے یہی تھا کہ مین کے جیلیسی مین کے یہ ایسے ہوتا تھا تیرا پرہا ہے وہ تو وہ ہے تو اس کو تھوڑا نا مین کے احساس کمتری کا شکار کرا کے تو اس کو میرے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی تو بھائی ہے چھوٹا پھر بھی بھائی ہے کیا کہوں گصے سے تو بڑی باتیں کہہ دیتا ہے بندہ دلے گا میں پھر تھنڈا ہو جاتا ہوں یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ گصہ نکال لیتا ہے نا تو وہ تھنڈا ہو جاتا ہے لیکن جو گصہ اندر رکھتے ہیں نا وہ بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں اس لیے بڑبولے بندے ہوتے ہیں نا وہ برے نہیں ہوتے ہو سکتا ہے جذبات میں کوئی ایسی چیز کہہ دیاتے ہیں لیکن اگلے دن ان کو احساس ہوتا ہے وہ سوری کرتے ہیں معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور جتنے ظلم ہوئے یہ تو الفاظ کچھ بھی نہیں یہ الفاظ کچھ نہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ جہنم کے جو فرشتے ہیں ان کو ترس کیوں نہیں آئے گا کیونکہ ایز ایکسپیرینس وہ کر چکے ہوں گے کہ ان کی آنکھوں کے آنسو خوش ہو گئے رو رو کے اس لئے وہاں پہ ان کے آنسو نہیں نکلیں جتنے آنسو نکلنے تھے یہاں پہ نکل گئے ان کے میں تو یہی سمجھتا ہوں اسے اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض ریلیجنز میں تھوڑا ٹاپک لمبا ہو جائے گا یہ ضروری بھی ہے ایک جو سیکسول ایلیمنٹ ہے نا یہ ایک نیچرل نیڈ ہے اللہ تعالی نے رکھی ہوئی ہے اس سے ہم آوائیڈ کر ہی نہیں سکتے اگر ہم آوائیڈ کریں گے تو یہ جھوٹا ہے یہ بھی اپنے اپنے اوپر ظلم ہے اور اگر آپ آوائیڈ کرتے رہیں کرتے رہیں تو آپ کی جو فیزیکلی فیلنگز جو باڈی ہے نا وہ نارمل نہیں رہتی ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بیوی نہیں ہے شادی بیمین کے بغیر نکا کہ میں تو حرام سمجھتا ہوں جب سے عقل آئی ہے مجھے بچپن کی باتیں پتہ ہی نہیں تھا اتنا پتہ ہے تو اب میں سوچتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو تم مین کے کہتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے گناہ میں معاف کر دوں گا بڑے گناہ نہیں ہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں کہ اپنی ذات کے ساتھ اگر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیے گا کیونکہ جو کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس کا بدلہ نہیں ملے گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقوق الباد اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف مین حقوق الباد معاف نہیں کرے گا لیکن حقوق اللہ حقوق اللہ میں اپنی ذات بھی آ جاتی ہے کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بوڈی دی ہے اس کے بھی حقوق ہیں تو اس کو جب ہم دبانے کی کوشش کرتے ہیں بہت سے ریلیجنز نے اس کو دبانے کی کوشش کی رہبیت اختیار کی تو وہاں پہ پھر ریپس ہوئے بچوں کے ساتھ یا چھوڑی چھپے یہ کام ہوتے رہے پھر اس مرڈر میں بدل گئے کیونکہ وہ ایک سپیرچویل اور خولی جوب ہوتی ہے اس کو چھپانا ہوئی بہت پورے مذہب پہ اوپر آتا تو پھر وہ ایسے ڈینجرس ہوتے گئے بہت سے مذہبوں میں ایسے ہی ہے بہت سے مذہبوں نے بتانے میں غور نہیں کیا صرف ورڈنگ کو پڑھا ہے تو اس کو آگے بھیجا ہے آج میں سن رہا تھا ایک جیوی اس کے جو ایلیمنٹ ہیں وہ کہتے تو وہ بھی ٹھیک ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کہنے کا طریقہ ہے اولڈ ہے آپ تھوڑا سائنس کو مکس کریں دیکھیں کہ جب وہ انسان اللہ کو نہیں مانتا خدا کو نہیں مانتے مین کے اپنا خیال ہی نہیں خود رکھتے یا انوارمنٹ کا ہی خیال نہیں رکھتے شیرنگ کی بجائے چھیٹاں چھپٹی ہے تو پھر ظاہر ہے آپ دیکھیں کلائمنٹ چینج کیا ہو چکا ہے تو یہ تو خود ہم خود تباہ کر رہے ہیں خدا کیوں تباہ کرے گا آپ خدا کیوں سزا دے گا یہ تو آپ کے اوپر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے یہ لے باشات میں نے تم لوگوں کو دے دی ہے اب سنبھال لو دکھ میں رہو سکھ میں رہو تم لوگوں کی اوپر ہے تو یہ چیزیں اکسپلین کرنے میں تھوڑی مین کے مس انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں اور کچھ سپرچیل لوگ ہوتے ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں اپنے سیکشوال ریلیشن کو لیکن وہ رکھ نہیں پاتے باز دفعہ اور اگر رکھ بھی جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ سخت اور ہارڈ اور سٹون ہو جاتے ہیں ہو جاتا ہے یہ بھی میرے ساتھ بھی ہوا ہے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسا ہی کے دوسرا ہو آپ جیسا دوسرا تو کوئی اور ہو جی نہیں سکتا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں انسان اپنی گلتیوں سے سیکھتا ہے اگر بجائے کہ آپ کسی کے ساتھ ظلم کریں اور آپ کو اندیشہ ہو کہ آپ کے اوپر یہ سیکشل اٹیکس ہو رہے ہیں معاشرے میں تو اس سے بہتر ہے آپ اپنے آپ کو خود ہی ٹھنڈا رکھیں تاکہ وہ خیالات اگر کوئی اٹیک ہوتا بھی ہے تو آپ اس سے بچ جائیں اگر فارنگز ایمپل ٹو منت ٹری منت آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے اگر ایسا کوئی اٹیمٹ ہوتا ہے بڑا مشکل ہے بچنا یہ فیزیکلی میں بتا رہا ہوں آپ یہ میرے پریکٹیکل ایکسپیرینس جو میں کر رہا ہوں اس کو بول رہا ہوں کچھ لوگ اس کو برائی سمجھیں گے شرم والی بات ہے لیکن میں اس کو شرم نہیں سمجھتا کیونکہ یہ ایک نالج ہے جو ہر ایک تک پہنچنا چاہیے اور خاص کر ہمارے معاشرے میں اور دنیا میں یہ جو سیکشوئل میس انڈرسٹیننگ ویڈ پیئر ہے اس نے بڑا کام خراب کیا ہے بڑا فرسٹریٹڈ کیا ہے جوڑوں کو فیملیز کو وہ فل فیل نہیں ہوتی اس کی ایڈیوکیشن تھی ہونی چاہیے اس کی ایڈیوکیشن ان کو بتانا چاہیے کہ یہ سارے من کے ٹائمنگ جو ہے وہ صرف گولیوں سے نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ کنٹرولنگ سے بھی ہوتی ہے وہ اس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں اگر کوئی من کے اگر ٹائمنگ کا کوئی فرق آپ بھی گیا ہے تو اس کو اگنور کریں اور اس کو اور زیادہ پیار کریں تاکہ وہ آپ کے ساتھ اور زیادہ انجوائی کیوں نہیں کرتے آپ ایک دوسرے کے ساتھ شرم کے ساتھ آپ ان کے ایسے ہیں جیسے نہیں ہوتا کہ مجبوراً یہ ایک چیز رکھتی ہے اس کو پورا ہی کرنا ہم نے تو یہ چیزیں خراب میں ایکسپلین نہیں کر پایا کوئی شرم والی بات ہے تھوڑی لیکن یہ فل دنیا میں ابھی یہی چل رہا ہے جب پیرس میں مس انڈرسٹیننگ ہوتی ہے انڈرسٹیننگ ڈیویلپ نہیں ہوتی تو وہ مختلف رنگ لیتی ہے پھر مختلف ادر ریلیشن ہوں بنتے ہیں پھر دوسرے لوگوں کو بھی موقع ملتا ہے کوئی انٹرفیر کریں یا انسان خودی بین کے ایسی چیزیں بھی ظاہر ہیں اس کی ضرورت تو ہے تو پھر وہ دوسرے طریقے ڈونتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے پہلے تو یہی کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو اس کا پورا انجوئے کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے ایک دو دن رکھ لیں اس میں ہو اس میں شرم والی بات نہیں اگر شرم والی بات ہوتی تو اللہ تعالی ہمیں لگاتا ہے اللہ تعالی کیوں رکھتا یہ فیلنگ اللہ تعالی چاہتا تو رکھتا ہی نا یہ فیلنگ یہ فیلنگ اللہ تعالی نے رکھی ہے اور اس لیے رہبیت بھی منع کر دی گئی تھی کیونکہ کیونکہ یہ پوری نہیں کر سکے یہ پہلے بھی ایکسپیرنس ہو چکے تھے اللہ تعالی قرآن میں کہتا ہے کہ انہوں نے پھر وہ ایک چیز کہی اور اس کے اوپر پھر وہ پورا بھی نہیں پورا بھی نہیں اتر سکے تو اس سے اور زیادہ منع کے جرائم بڑے تو ریلیجنس کے بارے میں مس انڈرسٹیننگ اور بڑی تو اس کے لیے اب ہر بندہی اس کے ذریعے ہی بلیک میں لو رہا ہے اس کے ذریعے یہی چیز ہے اس کو اتنا شرم والی بات بنا دیا گیا ہے کہ یہ آدمی مرنا بسند کر لیتا ہے یہ چیز لیکن یہ ایک نیچرل چیز آپ کے ساتھ اللہ تعالی نے رکھی ہے اور یہ میں نے میں بھی بڑا شرمی سب سے زیادہ میں شرمی لہا ہوں سر مجھے کئی دفعہ ایسی جگہ پہ لے کے جایا گیا تو انہوں چھڑ دیتا جایا تھا تو سی دبار ہی نہ نکلو تو میں آتے ککڑی بان کے بیٹھانے اتنے ایکسپریمنٹ ہوئے میرے ساتھ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا مہمین کے میں پوچھنا پڑتا تھا یا کیا کرو مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا سیدھی سی بات ہے یہ تو باہر گیا کچھ پڑی لکھی بیوییں تھی انہوں نے سکھایا لینگویج سکھائی بولنا سکھایا اور بہادری بھی سکھائی چینیز نے تو مجھے بہادری سکھائی اسے میں تو وہ کھڑی ہو جاتی تھی کہتی تھی تو میرا بندہ ہے تیرے اوپر کوئی نگاہ ڈالے تو کیوں ڈالے اور یہاں پہ میں نے دیکھا کہ عورت کہتی نو پرابلم جب میں نے بات کی شروع شروع میں تو مجھے شرم آتی تھی یار یہ کیا ہے لیکن وہ ایفری بارڈی واس ہیپی تو یہ نہیں ہونا چاہیے ایک مجبوراً میں نے اپنے آپ کو سیل کیا تھا یہ سیدھی سی بات ہے حالات تھے تو میں نے کہا کہ اور کیا ہے یہ سیلنگ ہے اور کیا ہے اس میں یہ تھا کہ جی محبت ہے ان کی زندگی بن جائے گی باہر چلے جائیں گے یہاں پہ ان کے مسانڈرسٹیننگ بہت تھی بہت زیادہ ڈیوائیڈیشن ہو چکی تھی تو میں نے یہی سوچا کہ باہر آئے ان کو لے جاتا ہوں چلو کاملز کام ان کو نیشنیلٹی مل جائے گی باہر کے اگر ان کو کوئی پرابلم ہوا کہ ڈینجرس ہوا تو کاملز کام یہ اب محفوظ ہو جائیں گے میرے ذیل میں یہی تھا اب میں مجھے کہتے ہیں کہ آپ آج ہو تو میں کہتا ہوں سوچتا ہوں سارے کہتے ہیں یہ کام نہیں کرتا یار یہاں پہ کام کر کے تو میں اپنا ہب بھی نہیں پار سکتا تو پھر کام کرنا ہے تو فکر اچھی ملک میں جا کے کرتا ہوں جہاں پہ اچھی پہ ملے گی پیچھے بھی بھیج دوں گا جیسے پہلے ہوتا رہا ہے کچھ خود بھی اپنی زندگی بنا لوں گا کام تو یہی ہے نا اب یہاں پہ پندرہ بیس ہزار میں کام ہے تو بیس ہزار میں منٹینس ہوتی ہے یہ نہیں اکرائے کا گھر ہے تو وہ اور زیادہ ہو جاتی سارا کچھ چلتا ہے یہاں پہ اور پھر آپ کے ساتھ کوئی سکھنس آ سکتی ہے آپ کو پھر آپ کے ساتھ کوئی فراد ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ پرابلم آ سکتی ہے یا آپ کسی کو کوئی کسی کو چیٹ ہی کرنی ہے میرے پاس اتنی عورتیں آتی تھیں تھی بچییں بچاری جتیم تو میں ان کو کبھی خالی آدمی مورتا تھا اب بھی آتی ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں بیٹا دعا کرو میرے لئے جب بھی آئیں گے میں انشاءاللہ ضرور دوں گا آنا ضرور میں انشاءاللہ دوں گا جب میرے پاس ہوتے میرے پاس بھی اگر بیس بھی ہیں تیس بھی ہیں تو میں نے اپنے پاس نہیں رکھیں میں نے دے دی یہ ہوتا ہے کہ جو ہو دے دیں اللہ کے اوپر بلوسہ کر کے وہی میں نے کیا ہے وہی میں کر رہا ہوں یہ دکان ہے بک جائے گی میری تو میرے مسئلے سالف ہو جائیں گے ماں تھوڑی پریشان ہوتی بیٹا بڑا پا میں نے کہا ممہ ہم یہاں پہ رہنے نہیں ہے تنگی اگر آگئی ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی عزت ضائع کرنے کے بجائے اب میں تو پہلے کہی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ایسے کرنا چاہیے میں کسی سے پیسہ نہیں مانگنا چاہیے تو شروع سے میں نے ایک پروپٹی میں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ یہ پروپٹی بنائی ہے برے میلے میں کام آئے گی تو میں نے کہا وہ برا میلے کھا پائے گا وہ تو آیا ہوا ہے تو پھر بھی ہم سوچ رہے ہیں بڑا پی میں کیا بنے گا اللہ دالہ عزت دے باقی سب ٹھیک ہے ماں تھوڑی سی روتی ہے دکھ کرتی ہے میرا تو میں اس کو کہتا ہوں ماں دکھ نہ کیا کرو مجھے رویا نہ کرو خوش ہو تو کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بیٹا دیا ہے جو ڈرتا نہیں ہے جو بکتا نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں تم سب لوگوں کو باہر لے کے جاؤں گا آپ میرا ساتھ دیں تبدیلی آئی ہے انشاءاللہ اور آئے گی کیونکہ اب کوئی بیج میں نہیں ہے ہمارے میں جاتا ہوں دیں میری ماں ہوتی ہے اگر ہم بھولتے بھی ہیں میں کہتا ہی کہ بس یہ باتیں جو تو کرتا ہے نا یہ چھوڑ دیں تو یہ میں کیسے چھوڑ دوں یہ تو میں اپنی ذمہ داری سے وہ ڈرتتے ہیں بڑی پرابلم نہ آ چکی ہیں ان کے اوپر تو پھر ظاہر ہے فیملیز ہوتی ہیں لیکن فیملیز کوئی اکیلی نہیں ہوتی پوری دنیا ہی فیملی ہے ہماری اگر آج ہم عزت کے ڈر سے یا موت کے ڈر سے بولنا چھوڑ دے تو دنیا کا کیا بنے گا میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جب فرشتے آئے عذاب کرنے کے لیے تو ابراہیم نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہم تو ایک بستی کے اوپر نا عذاب کرنے جا رہے ہیں وہاں تو وہ ایک نیک بندہ رہتا ہے بڑا فرشتہ نے کہا نیک بندہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اس نیک بندے کو نا اٹھا کر اس کے اوپر بستی مارا کیونکہ وہ اپنا ہی پوچے پوچے میں لگا ہوا ہے اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے جب قانون کی میری نیچر کی میرے قانون کی دھچیاں اڑائی جا رہی تھی مظلوموں کو ستایا جا رہا تھا اس کی غیرت نے کبھی گوھرہ نہیں کیا اس نے کبھی زبان نہیں کھولی زبان تو کھولنا ہمارا بنتا ہے اللہ طاقت دے تو پھر ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں لیکن فیلال ہم زبان تو چلا سکتے ہیں سچ تو بول سکتے ہیں کسی کے لئے آواز تو اٹھا سکتے ہیں یہی نیکی ہے اور کیا جینا تو ایسے ہی ہے یہی رات تھی یہی تھا آج میں نے کسی کے لئے کیا ہے کل کی اپنے لئے کرتا تو کتنا فرق ہے یہ ایک بہت بڑا آپ کے اوپر ایک ان کے سپیرٹ بن جاتا ہے ایک پاور بن جاتی کہ آپ جب سوچتے ہیں کہ یہ تو جو بھی آپ کر رہے ہیں اسٹرکل کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے لئے کر رہے ہیں کسی کے لئے کر رہے ہیں تو اس سے بڑی اچھی اور گرب والی بات نہیں ہوتی اپنے دل کو سہارہ دینے کے لئے یہ زندگی ویسے بھی چلنی ہے اپنے لئے بھی دوسروں کو ہی لے چلا لیں بس یہی فرق ہے آپ ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں بس یہی میری التجاہ ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں اور take time to give answer take time think میری پہلے عادت ہوتی تھی پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو اب میں سیکھاؤں الحمدللہ رب العالمین بڑا فرق ہے میں اپنے آپ کو بڑا قوم محسوس کرتا ہوں میں دنیا کو کیا دکھاؤں بس یہی ہے کچھ حادثہ یہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے aggressive ہو جاتا ہے بندہ میں اس دکھاؤں یہ دیکھیں یہاں پہ دنڈا سیدھا لگا وہ بڑا راڑ کیا بچتا ہے بندے یہاں پہ یہ دیکھیں میرے سروں میں آپ کو نشان ہی ملیں گے ایک دفعہ میں ٹھنڈ کرالی مواؤں کے دیوے پھوڑی نکل لیا تیرے سیٹ چھتنی نشان اب میں کیا کہتا کہ میں چپ کر گیا بھی ظلم ہی تھے اور کیا تھے میں اپنی لڑائی تو کبھی لڑائی نہیں یہ تو ساری دوسروں کی لڑائییں تھیں جو میں نے لڑائی ہیں اپنی لڑائی تو میں معاف کر دیتا ہوں بھول جاتا ہوں ٹھیک ہے کرکٹ میں وہ بھی جاتی ہے لیکن اگلے دن میں پھر ٹھیک ہو جاتا ہوں ایک دفعہ میں نے بلہ مار دیا تھا تو پھر میرے اوپر پبندی لگ گی پھر میں نے معافی مانگی سب سے معافی ٹیم سے بھی معافی مانگی تو پھر دبارہ کھیلنا شروع ہوا معافی مانگ لینے چاہئے کیونکہ آدم سے بھی گلتی ہوئی تھی اور ابلیس سے بھی گلتی ہوئی تھی ایک کو معافی ملی ایک کو نہیں ملی کس کو ملی جس نے معافی مانگ لی ایک ہی کام تھا گلتی ہوئی دونوں سے خطا ہوئی ایک بچ گیا ایک فس گیا جس نے مان لیا ربنا ظلمنا انفوسنا اے اللہ ہم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو اور زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے تو یہ چیز اللہ کو اتنی پسند ہے اور یہی ہمارا نیچرل ویہ سیکھنے کا اللہ حافظ